اسلام علیکم ہائی ایوریون بلکم بیک ٹو سہید ماریاز کیچن کیا حال ہے آپ سب کے رمضان آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو اس مبارک مہینے میں ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائیں نماز کو روزوں کو قبول فرمائیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتے اور بس اتنا اچھا مہینہ ہے یہ کہ جتنی بھی عبادت کرو اتنی کم ہے اور یہ اتنی مشکل سے سمجھیں پورے ائر کے بعد انتظار کے بار ہمیں یہ نصیب ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت پر دیں اپنے نماز پر اپنے روزوں پر اپنے قرآن پر دیں کیونکہ یہ لائف تو کر جائے گی پر یہ وقت جو ہے آپ کے ساتھ جو ٹائم چلا جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا تو میری بھی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ساری چیزوں کو مطلب کم کر کے زیادہ تر کوشش اس پر کریں توجہ دیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں اپنے بچوں کو سرات مستقیم پر اللہ تعالی چلائے ہمارے بچوں کو اور کوشش بھی یہی کرنے چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن نماز کی ہدایت دے سکیں جب ماں باپ خود پڑھیں گے تو بچے خود باپ خود پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں اور دعا میں سب کو عبادت رکھیں جو جتنے رشتدار ہیں جتنے بھی ہیں سب کے لئے دعا کریں دوسروں کے حق میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں دعا ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ تو بس میں آئی تھی آج رمضان کی گروسری کرنے جو میں نے کافی دن سے نہیں کی اور مجھے یہاں پہ آنا تھا بہت پہلے ہی پہ میں کافی لیٹ ہو گئی آپ کو تو پتا ہے میں نے گھر وغیرہ سٹ کرنے کی وجہ سے میں بہت زیادہ سارا کام میرا پینڈنگ ہی رہ گیا لیکن چلیں کوئی نہیں کام تو ہو ہی جاتا ہے آگے پیچھے تو بس گروسری گھر رمضان کے لئے مجھے سامان وغیرہ جو لینا تھا میں نے اسی مال سے لے لیا میں اور کہیں نہیں کی کیونکہ میں بہت زیادہ ڈائٹ ہو گئی ہوں تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں نے جتنا بھی لینا تھا میں نے سب کچھ یہاں لے لیا اور سب کچھ مل بھی گیا آبیلیبل تھا سارا کچھ یہاں تو یہ مدینہ میری فرسٹ آؤٹنگ ہے اور فرسٹ گروسری ہے ابھی تک مدینہ میں میں نے کہیں بھی آؤٹنگ نہیں کی اور نہیں میں نے گروسری کی کیونکہ بس وہی بات ہوتی ہے کہ وقت ہی مل پاتا اور جب وہ تھوڑا سا میں فری ہوئی تو پیرے بچوں کی کلاسز شروع ہو گئے تو آن لائن کلاسز کی وجہ سے تو سب کچھ گھر میں ہی ہے تو بچے ریکولر سمجھیں ڈیپینڈ ہیں پیرنٹس پہ تو بالکل ٹائم نہیں مل پاتا بچوں کو دیکھنا ان کو کلاسز ٹائم ضروری نہیں ہے کہ مطلب بڑا بچہ ہو جائے یا پھر چھوٹا بچہ ہو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے رسپونسبلٹی دونوں کی اتنی ہی ہے تو خیر میرے تو ابھی چھوٹے بچے ہیں تو ان کو تو پورا ہی دھیان دینا پڑتا ہے اور کیر کرنا پڑتا ہے اور ان کو کھانے پینے کا بھی خود ہی کلانا پڑتا ہے تو بس اس کے بعد میں نے سوچ ہے میں سب سمان وغیرہ لے لیتا ہوں تو ایسی رہے گا تھوڑا کیونکہ رمضان میں پھر ترابی نماز قرآن تو ٹائم نہیں مل پائے گا تو بس یہ لینے آئی تھی اور اگر آپ لوگو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں سبسکر کر دیا کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور کلک کر آ کریں جس سے آنے والی ہارنے ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اور بھی اچھے اچھے ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آہوں آپ اس سے بور نہ ہوں اس سے آپ انجوائی کریں میری ویڈیوز دیکھ کے سیڈ نہ ہوں تو بس یہ گروسری بغیرہ کے شاپنگ کرنے کے بعد میں نے یہی سے مٹن چکن بل لے لیا تھا یہاں سب کچھ مل گیا مجھے اور یہ دیکھیں یہاں پہ سامونسا پٹی بلکل فریش تھی تو بینے لیجیا میں نے کچھلو میں بنا لوں گی تو متبک کی بھی پٹی مل گئی مجھے میں سوچ رہی تھی کہ یہاں یہ مجھے گھر میں بنانی پڑتی تھی لیکن مل گئی الحمدلہ بس اس کے بعد تھوڑی بہت شاپنگ کرنے کے تھوڑی بہت کیا سمجھو یہاں سے ساری شاپنگ کر لی تھی تو بس اس کے بعد ملتی ہوں آپ سے تھوڑی دیل میں ملتی ہوں ملتی ہوں ملتی ہوں موسیقی 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 اور میری کوشش رہے گی کہ میں نورمل سی ویڈیو نہ لاؤں جو ویڈیو اچھی لگے آپ لوگوں کو اس ٹائپ کے ویڈیو لاؤں اور یہ ان کے پاس مجھے بہت اچھا لگا جو یہ فریش لیکٹس تھا اور انہوں نے اسے پانی میں رکھا ہوا تھا تو یہ بہت بیٹیول لگ رہا تھا دیکھنے میں تو بس اس کے پاس یہاں سے ہم لوگ نکال کرے تھے اور انشاءاللہ اسے پانی میں لگی تک تھا اور انشاءاللہ اچھا سے بلوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حضر ہوں گی اور دعا میں ضرور یاد رکھے گا once again رمضان بہت بہت مبارک ہو اور اس مبارک مہینے میں سب کو دعا میاد رکھی گا ملتی ہوں انشاءاللہ ایک اچھے سب لوگ کے ساتھ اللہ حافظ thank you for watching